نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں زشان کمال کلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے بچو آج ہم نات شروع کریں گے آپ کے نسام میں شامل دوسری نظر جس کا عنوان ہے نات اور آپ کے نسام میں شامل یہ دوسری نظم ہے نات پہلی نظم حمد ہے دوسری نات ہے تو بیٹا آج ہم نات کا پہلا شیر کریں گے انشاءاللہ شیر ہے کہ سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے بچو یہ نظم نات بہرِ متقارم میں لکھی گئی ہے جو مترنم بہر ہے بہرِ متقارم مسمن سالم یہ بہر ہے اس نظم کی تو اب ہم پہلے شیر کا مفہوم دیکھتے ہیں پہلے ہن لوگ دیکھیں بچو سبا کہتے ہیں صبح کی خوش گوار ہوا سبا کہتے ہیں صبح کی خوش گوار ہوا کو بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے اے سبا اے صبح کی خوش گوار ہوا بلا شبا تُو مدینے سے آتی ہے کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے اب آج کی سائنس بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہوایں تمام ہواوں کا مرکز کیا ہے مدینہ منبرہ ہے تمام ہواوں کا مرکز مدینہ منبرہ ہے جتنے یہ ہوا ہمیں جو میسر آتی ہے یہ خوش گوار ہوا یہ مدینے کی نسبت سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کی وجہ سے ہے ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملیں اللہ تبارک وطالہ نے ہم پر جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ نے ہم پر جتنے جتنی نواز اشارت کی ہیں ان تمام نواز اشارت اور نعمتوں کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اب شاعر نے تاریخ کی مدہت اور ستائش بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سباب شک آتی مدینہ سے تو ہے کہ یہ پھولوں میں جو خوشبو بسی ہوئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسینہ اتہر آپ صلی اللہ کے بسینہ اتہر کا بسینہ ہے اور جو ہوا مدینہ سے ہو کر خوشبو ہوتی ہے مدینہ کے پھولوں کی خوشبو اس ہوا میں رچی بسی ہے کیونکہ یہ ہوا قلب و جان کو راحت پہنچاتی ہے اور دل کو سکون مہیا کرتی ہے مدینہ وہ شہر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ کی آمد سے پہلے یسرب یعنی بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی آمد سے یہ شہر یسرب سے مدینہ بنا مدینہ تن نبی اور مدینہ مرورہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ 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 اس قدر مقدس ٹھہرا اور شاق آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 اور خود اللہ تبارک و تعالی بھی اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نہیں یہ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہم اس وقت تک مکہ کی قسمیں نہیں کھاتے ہم اس وقت شہر کی قسمیں نہیں کھاتے جب تک آپ موجود نہ ہو تو مکہ میں تھے تو مکہ کی قسم کھائی مدینہ میں ہے تو مدینہ کی قسمیں کھائیں تو شاعر میں بھی شہر مدینہ سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے باد سبا تو مدینہ سے آتی ہے تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے کیونکہ یہ خوشبو مجھے راحت مہیا کرتی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا یہ فضاء مدینہ سے ہو کر گزرتی ہے یہ ہوا مدینہ کی فضاءوں سے ہو کر آئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی آقا کریم کی بات ہو تو آقا کی گفتگو آقا کی بات کرتے ہوئے ایک خوشبو کا احساس ہوتا ہے اور قلب و جاں کو سکون ملتا ہے آقا کا ذکر راحت فضاء ہوتا ہے کیونکہ آقا سلام کا ذکر ہی آقا سلام کا ذکر ہی باعث راحت قلب و جان ہے جیسے شاعر نے کہا خوشبو ہے تیری خوشبو ہے تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ حفیث طائب کا بڑا خوبصور کلام ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس مو سے بیان ہوں تیرے حفیث حفیث حمیدہ ٹھیک ہے بچو خوشبو ہے تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس مو سے بیان ہوں تیری اصاف حمیدہ اور ایک اور شیر ہے کہ پھیلی ہوئی بوے گل چمن میں اور سل علا کا گل چمن میں پھیلی ہوئی بوے گل چمن میں اور سل علا کا گل چمن میں تو بچو اس شیر کو اچھی طرح سمجھئے اور اس کی تشریع کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اگلے شیر کی تشریع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک لی آپ سے اجازت جانگو اللہ مین آس خود